اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السادیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پریٹ فارم سے مجھے ناظرین آج جس ٹاپک پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ خواتین ہیں جن کی طرف سے مجھے یہ میسج موصول ہوا مجھے پرسنل میسج کی انہوں نے کہ میں ہم آپ ہمارے لیے بریسٹ آگزم پر ایک ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں تو میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ خواتین کی جو بریسٹ ہیں وہ مباشرت میں جو ٹائمنگ ہے اس کا کیسے اضافہ کر سکتی ہیں اس میں کیسے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالی نے خاتون کو سنفے نازف بنایا ہے خاتون میں وہ کوالٹیز رکھی ہیں جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اچھا یہ مردوں میں کیوں نہیں ہوتا ایک خاتون میں ہی کیوں یہ چیز پائی جاتی ہے تو خاتون میں اس لیے یہ پائی جاتی ہے کہ ایک عورت کی جو بناوٹ ہے وہ ایک سراہی دار برطن کی طرح ہوتی ہے جسے آپ سراہی سے تشبیح دے سکتے ہیں کہ ایک خاتون اٹریکٹ کرتی ہے یہ مردوں کے لیے شہوت کا ذریعہ بنتی ہے اگر آپ اس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جو خاتون ہیں اگر اس کے بریسٹ چھوٹے ہوں تو اس کا جو لائف پارٹنر ہے اس کو اس طریقے سے وہ اٹریکشن فیل نہیں ہوتی کیونکہ مردوں کو شہوت کے لیے سب سے زیادہ جو اٹریکٹ چیز کرتی ہے وہ ہے بریسٹ آرگزم بریسٹ کے حوالے سے اگر وہ اس کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھ کرنا چاہتے ہیں سک کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے شہوت کا جو زور ہے وہ بڑھتا ہے تو اس وجہ سے بریسٹ آرگزم بہت ہی بینیفیشنل ہوتا ہے جنٹس کے لیے جن کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ٹائمنگ کو اعتدال پر لانے کے لیے بریسٹ آرگزم بہترین فور پلے ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں اور اپنی ٹائمنگ کو اعتدال پر لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح یہ خواتین میں خواتین کی شہوت کو جگانے کا سب سے بہترین پارٹ ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ فور پلے کرتے ہیں یا ان کے ساتھ پریسٹ کو ان کو انبول کرتے ہیں تو وہ جلد شہوت حاصل کر لیتی ہیں ادر وائز خواتین کو شہوت حاصل کرنے میں بہترین لگتا ہے تو ایسے میں اگر کچھ خواتین جیسے کہ مدر فیڈنگ ہیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ جب بھی ان کی مباشرت کا یا ان کے جو اپنے مخصوص لمحات ہوتے ہیں ان کو گزارنے کے لیے جب وہ بریسٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو اس میں سے اگر جو اگر فیڈ آنا شروع ہو جائے دودھ آنا شروع ہو جائے تو وہ ان کے لیے زیادہ پرابلم کرتا ہے اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی بدمذگی پیدا نہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لمحات سپنٹ کرتے ہیں کہ جس میں ان کو فیل ہو خصوص لمحہ ہے جس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں اگر یہ مردوں میں خصوصیت نہیں پائی جاتی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام وہ خوبیاں دے کر پیدا کیا ہے جس کی وہ حق دار ہیں اور جس سے وہ مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنے یہ کہلیں کہ بہت ہی اس کو کس طریقے سے میں ڈیفائن کروں مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرصت سے خواتین کو بنایا ہے خواتین میں وہ ہنر رکھ دیا ہے کہ جس سے وہ ہر کسی کو اپنا اسیر کر سکتی ہیں لیکن آج کل کی جو خواتین ہیں آج کل کی جو ینگسٹرز ہیں ان کو بس ایک ہی رونا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہمارا فلان کا جبکہ خواتین ہی وہ سب کچھ کر سکتی ہیں اپنی ڈیمانڈ بھی پوری کروا سکتی ہیں کسی کو اپنا اسیر بھی کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ اپنا کسی کے کسی کے سارے پروپٹی بھی اپنے نام لگوا سکتی ہیں لیکن اس کا ایک طریقے کار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نرم دل دیا ہے زبان دی ہے آپ اگر اس کو حلیم مزاجی کے ساتھ استعمال کریں نرم دل کو استعمال کریں اپنی خوش اخلاقی کو استعمال کریں تو یہ سب آپ کو حاصل ہو سکتا ہے بینہ کسی فورس کے بغیر کوئی پلان کیے ہوئے آپ کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے لیکن جب آپ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ ہمیں سب حاصل ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا اپنے عورت ہونے کی اہمیت کو جانیں اپنی عورت ہونے کی اہمیت کو سمجھیں آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا ہے آپ بجائے اس کے مردوں کو اپنے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں گی تو یہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا مرد ہمیشہ عزت اور پیار کا بھوکا ہوتا ہے آپ اس کی عزت کریں آپ اس کو پیار سے بلائیں آپ اس کو توجہ دیں وہ آپ کا ہے آپ کو جو چاہیے آپ مطلب ان سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں پیار سے محبت سے حق سے وہ آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ جو ہیں اپنی ڈیمانڈ اور اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لئے پہلے اس کو کنٹرول کریں گی کابو کریں گی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ عزت دینے سے عزت ملتی ہے آپ کی ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں اس چیز کو مدنظر رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا کانڈلی ہمارے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ